بچی اچھا پڑتی ہے لیکن اگزام کے ٹائم پر بھول جاتی ہے اس کی کئی وجوہد ہو سکتی ہے ہمیشہ یہ سمجھنا کہ بچی کا دماغ کم دور ہے یا ضروری نہیں ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے سکول میں دار رہے ہو سکتا ہے وہ اسکول میں بچی کا من نہیں لگ رہا ہے تو ایسے وقت پر آپ تھوڑا تھا بدل کر بھی دیکھیں کیونکہ آدمی جگہ بدلنے سے بھی سوچ میں بدلا آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ماں کے ٹائم پر اگر نین آ رہی ہے تو ادھرا جگہ بدل لی جائے جیسے جگہ بدلیں گے تو ادھر کا ٹیمپریسر آدھر ادھر کا ٹیمپریسر آدھر نتیجے میں نین بھاگ جائے گی ایک طریقہ ہے آدمی کھڑا ہوا ہے تو لیٹ جائے یہ جو ہدایت دے جاتے ہیں پانی یعنی کہ تھوڑا سا ماحول چینج کر کے دیکھیں بچوں ہو سکتا دوستانہ مطلب جو سہیلیاں ہیں جیسی طریقے سے خاندان میں ہو سکتا ہے کہ پڑھائی کا ماحول نہ ہو تو جو خلیرے چچیرے بھائی بادوں خاصتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں بچی پر اثر پڑھتا ہے بہنیں ہیں تو ایسے وقت پر اگر خاندان میں ایسے لوگ موجود ہوں جو پڑھائی نہیں کرتے تو بچی کو ان سے درہ الگ رکھا جائے یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ساتھ میں مزید ٹیوشن لگا سکتے ہیں تو لگائیں اور کوشش یہ کریں کہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں بچی پڑھ کر آنے کے بعد تین مہینے گدرنے کے بعد ٹیوشن شروع ہوتا ہے یعنی کہ ایک برڈن ہوتا ہے تین مہینے کا بھی پڑھنا باقی ہے اس ٹیوشن کا سب سے زبردست طریقہ وہ ہے جو سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ رہے نے اپنایا تھا وہ یہ ہے کہ بچی اسکول جانے سے پہلے ٹیوشن دلائے جائے یہ طریقہ ہے اکثر لوگ اس کو اس کو فالو نہیں کرتے لیکن اس کے اندر بہت بڑی جان اگر آپ غور کریں ٹیوشن کے جو سر آتے ہیں وہ پہلے پڑھائیں بچی اسکول کو جائے جب بچی اسکول میں جائے گی تو آپ پر کامپیڈیشن کا ماحول ہوتا ہے جب یہ دیکھتی ہے کہ ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں مجھے آلیڈی معلوم ہے تو بچی آگے بڑھ بڑھ کے سوالات کرے گی نتیجے میں بچی کو آدھا تو تو ٹیوشن کے سر پہلے پڑھا دیں گے اس کے بعد کلاس میں سمجھنے کوئش کرے گی ماحول میں پھر اس کے بعد آ کر ریوائز کرے گی یہ طریقہ اپنائے سے بھی کام آسان ہاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھی سے سہلی بچی کے جو ہوتی ہے تو ایسے ماحول بنا جائے کہ جب بھی یہ لوگ کچھ یاد کرے تو اس دوسرے کو سنائیں کیونکہ سنانے کے وجہ سے انسان کا انسان کا جو ذہن ہے اس کی ساخت ایسی ہے جب آپ سناتے ہیں تو اس کے ایسے یاد ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے ساتھ میں دعائیں اللہ کی توفیق سورہ فاتحہ میں اہدنا صلات المستقیم نصر من اللہ فتحن خریب علم نشالک صدرک اور اسی طریقے سے یہ سورہ پڑھنے سے بھی فائدہ ہوگا نماز کی پابندی کریں مدنی صاحب دیگر سوال ہم لیتے ہیں لیکن پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم جو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مہترم کون اور کان سے انہائت علی خان بات کر رہا ہوں انہائت علی خان صاحب کان سے جی بھوپل سے جی بتائیے سوال جی میرے دو سوال ہے جی کہ یہ سائنس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تحقیق کرنا شروع ہو گیا تھا یا پھر پانچ خلیفہ راشدین کے زمانے میں بھی شروع ہوا تھا یہ بات میں ہوا یہ ایک سوال ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے آپ جو ہے بتائے تھے کہ جو ہے کہیں میں نے سنا ہے کہ جو ہے مجھے آسمانوں کے بارے میں راستے کے بارے میں بتا ہے تم لوگ پوچھ لو تو کیا حضرت علی کو بھی یہ معلوم تھا یا حضرت علی بھی کچھ نئے دانت ہے اور ایک تیسرا اور ایک چھوٹا سوال ہے پوچھوں کیا جی آخری سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے تھوڑا پیپر میں آ رہا ہے کہ جو ہے مسلم لوگ جو ہے آزادی کے لیے خجم جو ہے فتروں کا استعمال کر رہا ہے لیکن ایک علم صاحب کہے کہ فتروں سے یعنی چھوڑے کنکریوں سے نہیں مارنا یہ شریعت کے خلاف ہے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ صحیح ہے آچھا جی بہتر صاحب بہتر بہتر شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا دیگر کال تھا مدینی صاحب شق القمر سے مطالق سوال تھا اور دیگر یہ سوالات بھی آپ اس کا جواب بتا فرما آخری سوال آزادی کے سلسلے میں یہ جنگ آزادی میں لوگوں نے پتھر کا استعمال کیا اپنے دشمن کو مار بگانے میں تو کسی نے فتوہ دیا کسی نے یہ کہا کہ پتھر کا استعمال نہ کیا جائے یہ شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے کنگریہ جو ماری جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی سائنس کی انکشافات شروع ہو گئی تھی یا خلفائر آشدین کے دور میں والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شق القمر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ذکر کیا جاتا ہے جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی ہے خود خران مجید کے اندر اگر آپ آیت پر غور کریں گے اقتربت الساعت ونشق القمر سور قمر کا جو نام پڑا چاند سور چاند کا سور قمر کا نام اسی بنیاد پر ہے ونشق القمر اس کے اندر ایک مانا تو یہی پائے جاتا ہے کہ چاند کے دو تکڑے ہو گئے صحیح بخاری کے اندر اور بھی وضاحت کے ساتھ امام بخائمت اللہ علیہ وسلم کی تشریح میں بیان کر دیا ہے سائنٹیفکلی کہا تھا کہ پروف ہے موریس بوکائے نے جب ان سے انٹرویو لیا گیا موریس بوکائے جن کی کتاب ہے مشہور اطلاع بیبل اطلاع قرآن اطلاع سائنس قرآن بیبل سائنس تو اس کا انہوں نے مخارنہ کر کے کہا کہ قرآن مجید سائنٹیفکلی دونوں کے اندر قرآن اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں البتہ بائبل اور قرآن میں کافی ٹکراؤ ہیں نتیجے میں وہ عیسائی تھے اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فرانس کے ایک بہت بڑے سرجن تھے سائنٹیز بھی تھے ساتھ میں عیسائی بھی تھے اس کے بعد انہوں نے اسلام خبول کر لیا جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں اتایا کہ قرآن مجید میں سو ایسی آیتیں ہیں سائنس ابھی اتنی اڈوانس نہیں ہیں اور سائنس کے پاس ابھی اتنے آلات نہیں ہیں کہ وہ ان سو آیتوں کو سمجھا سکے یعنی مطلب نکلا کہ قرآن مجید سائنس سے مور اڈوانس ہے اور قرآن ابھی سائنس کے پاس اتنے آلات نہیں ہیں جس طریقے سے سائنس کے پاس اس سے پہلے آلات نہیں تھے تو کئی چیزیں قرآن مجید کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن آج کئی چیزیں قرآن مجید کی لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں اس طریقے تھے شاید کہ اور سائنس اڈواس ہوگی کئی چیز سمجھ میں آ جائے گی تو اس لحاظ سے اگر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو سائنس ثابت نہیں کر سک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ابھی اتنی پیچھی ہے کہ اس کو ابھی معلوم کرنے کے لئے دیر لگے گی لیکن ہم مسلمانوں کا خیدہ یہ ہے کوئی شک نہیں ہوتا امید کہ آپ کا جام مکمل ہوا دوسرا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی سائنس شروع ہو چکا تھا میرے خیال سے آپ سائنس کا مطلب ہے کہ دنیا کے حقائق کو جاننا قرآن مجید نے تو دنیا کے حقائق کو جاننے پر تو ماحول بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نادل ہوا یہ آیتیں قرآن مجید میں جو میں نے پڑھی ہے کہ کائنات جو منٹل بلوک قرآن مجید میں توڑا گیا کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں ہیں اگرچہ کہ غور پھر کر اس لے کرنا چاہیے تاکہ خالق کو پیتان سکے لیکن غور پھر کرتے کرتے دنیا بھی اعتبارتے بھی الحمدللہ اس کے اندر ریسرچ اور ڈیورپنٹ ہو رہا ہے جیسے کہ درخ لگانے کا اصل مقصد ہے پھل کھانا لیکن ساتھ میں سایا بھی مل جاتا ہے تو الحمدللہ قرآن مجید کا اصل مقصد ہے انسان کو آخرت میں کامیابی دلانا جہنم سے بچانا جنت پہ داخل کرنا لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے تو اس فائدے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی قرآن مجید اس زمانے میں اترا تب سے ہی قرآن مجید کے فائدے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کہہ جس کی سند آثنٹک ہے سورہ انبیاء سمبر 21 قیت نمبر 30 کی روشنی میں آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتلا دیا تھا اس صدی میں سائزدان اس کو کہہ رہے ہیں یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم آج کے سائزدانوں سے تیرہ سو سال اڈوانس ہے امید کہ آپ کا جام مکمل ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی ارشاہ فرمایا ہے آپ ہر جملے کی اور خول کی تحقیق کر لیجئے اور حمدللہ قرآن مجید کے روشنی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام نے کئی باتیں بتا ہی ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو اس پر ریسرچ کریں اور اسی طریقے دورک بھی سوال باقی رہ گیا ہم جواب دیں گے کوئی اگر سوال ہے جی مدنی صاحب کالر لائن پر موجود ہیں ہیلو ہیلو اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جی میں گلتے سے درست کروں میں میں لڑتا ہے ستیلی ہے چاہی سے جی وہ جنہوں سے تقریبہ چوہ مہینے سے پہلے پٹی کر آپ کا سوال واضح نہیں ہو رہا ہے آواز آگے پیچھے ہوتی آ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کے جو سوال کو ہم نے سمجھا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ جواب دیا جائے گا دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں ہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جیسے آج کل میں جیسے سائنٹسٹ جو پریکٹیکل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسی پریکٹیکل ایسی ایسی کوئی ایک جامپل دے سکتے ہیں واقعہ ہوں حدیث میں یا کسی چیز میں تو بتائی ہے اچھا اپنا نام اور مقام بتائی ہیں جی میں کامرلی سے بات کر رہا ہوں آپ بھی مظہر نکلے ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہمارے لیے جزاکر اللہ خیر ناظرین پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف ہم روان دوان ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور بھی مزید معلومات لے کر ناظرین وقت کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور آج کا انوان ہے سائنس دان کیسے بنائیں مذہب اور سائنس کی روشنی میں اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اور مختلف سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں دیگر کالر لائن پر موجود ہیں مہترم کون اور کہاں سے جی ریاض احمد صاحب بتائیے سوال آپ کا میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ابھی کوئی سائنٹس بنانا ہے یا کوئی انہمہ بنانا ہے جس کے لئے پلانک کب سے رکھنی تھی مطلب ایک ٹارگٹ جو کیا جاتا ہے کوئی بھی سپورٹس میں کچھ آگے بڑھنا ہے تو یہ کب سے رکھنا چاہتی ہے آج سازے بہت شکریہ